بسم اللہ الرحمن الرحیم سینسکرٹ زبان کیوں سیکھی جائے؟ اس مسروف بدلتی وی زندگی میں کیوں آخر قدیم کلیسیکی زبان کو ہم وقت دیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارے اندر بہت ساری ڈائمنشنز موجود ہیں ہمارے اندر ڈیپس بھی ہے اور سپرفیشیلٹی بھی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل و دماغ کو تقویت دیں اور اس کی جو گہرائی ہے اس میں اضافہ کریں اور اس کی جو جمالیات ہے اس میں اضافہ کریں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ عدب کا مطالعہ ہے کلیسیکی عدب کا مطالعہ اس کی اپنی زبان میں چونکہ کلیسیکی عدب جو ہے وہ دوسری زبان میں جا کے اس کی جو یعنی کمیونکیٹ تو وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی جو کلیسیکل ایسپیکٹ ہے کوئی چیز ایسی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پریشیس ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے گویا وہ جس فارم میں صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آئیڈیا جو ہے وہ اس کا کانٹنٹ کیا ہے بلکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ جس شکل میں جس فارم میں اس کا اظہار کیا گیا تو وہ چونکہ دل کو متاثر کرتی ہے اور اس کے اپنی ایک جمالیات ہے تو شیر جو ہے سینسکرز زبان کا یا عربی زبان کا کسی بھی زبان کا اس کے اپنے جو ایسے پہلو ہوتے ہیں جو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہونے ممکن نہیں ہوتا اور خاص طور پر یہ بات سینسکرز زبان کے لیے زیادہ ویلڈ ہے چونکہ سینسکرز میں ایک ایک لفظ کے بہت سارے مفاہیم ہیں بہت سارے مطالب ہیں بعض اوقات پندرہ پندرہ مطلب ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے تو وہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سمپلی جو ہے وہ اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں تو ایسے میں سینسکرز زبان جو ہے ایک دو غلط فہمی ہے اس زبان کے حوالے سے ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں کرنا چاہوں گا ایڈریس کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کی زبان ہو سینسکرز زبان جو ہے اس میں یہ بات صحیح ہے کہ ہندومت کے بہت سارے مطن جو ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح بودیزم کے بھی موجود ہیں اور جینلزم کے بھی موجود ہیں لیکن یہ اس خطے کی فلسفے کی بھی زبان رہی اور یہ ہائی سکولرشپ کی زبان رہی ہے اور اس میں سائنس کے میٹھمیٹکس کے لٹریچر کے یعنی اس میں بہت شاندار پویٹری موجود ہے آپ جانتے ہوں گے بھرتری ہری بھرتری ہری جو ہے جن کا ایک شیر جو ہے بہت مشہور ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر یہ اقبال نے جو ہے اس شیر کو اصل میں اخذ کیا بھرتری ہری سے اور پھر ان کا دیوان جو ہے وہ بہت شاندار ہے تو ہمیں اگر تاریخ سے دلچسپی ہے اگر ہمیں دینیات ہمارا موضوع ہے اگر ہمارا موضوع جو ہے وہ فلسفہ ہے ہمارا موضوع اگر انسان ہے ہم انسان کو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا بہت بڑا ایک جو ذریعہ ہے وہ کلیسی کی زبانیں ہیں جس میں سینسکرپ ہے یونانی ہے لاتینی ہے عربی اور فارسی ہے یقیناً اور یعنی اور زبانیں بھی اس میں ہیں لیکن یہ جو سینسکرپ ہے اس کی خاص اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ انڈو یورپین لینگویجز میں سب سے قدیم زبان ہے اور ایک طرح سے اب یہ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یونانی لاتینی اور یعنی خود پرشن یعنی جو قدیم پہلوی ہے اور عوستہ جو زبان ہے یہ ساری جو ہیں ایک ہی فیملی کی زبانیں ہیں تو اگر ہمیں جنوبی ایشیا سے دلچسپی ہے اس کی تاریخ سے دلچسپی ہے اور یہاں کی تہذیب سے دلچسپی ہے تو یقیناً سینسکرپ کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو گریمر ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں یعنی اس کی گریمر اٹس سیلف ریوارڈنگ ہے یعنی عدب کا مطالعہ تو ایک بات کی بات ہے کسی بھی زبان کی یعنی سینسکرپ کی بھی اور عربی کی بھی یعنی باقی زبانوں کی بھی جو گریمر کا مطالعہ ہے ہمارے ہاں اس کو یعنی میتھمیٹکس اور لوجک اور گریمر کو بہت خوشکس مضامین بنا لیا گیا اور ان کا یہ سمجھا گیا کہ جیسے زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو میرے دوستو اصل میں تو گریمر کا مطالعہ جو ہے وہ انسان کا ذہن کھولتا ہے اور اس کے جو لوجکل سٹرکچر ہے اور بیانڈ لوجک جانے کی بھی جو ہمارے اندر کپیسٹی ہے وہ گریمر میں جو ہے وہ ظہور میں آتی ہے اصل میں تو گریمر جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری انٹیلیکشل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بنیادی اور ضروری مضمون ہے اور یہ گریمر سکول جو بنائے گئے تھے یہ اسی لیے تھے اصل میں اور ہماری جو دینی روایت ہے اس میں سرف و نحب جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور پھر منطق ہے اور اس کے بعد پھر دینی علوم جو ہیں وہ آغاز ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس روایت کا آیا ہے اس کورس کے ذریعے سے اور اسلام جو ہے وہ یقیناً اس پہ پابندی نہیں لگاتا کہ علوم کو سیکھا جائے اور جب تک ہم مختلف تہذیبوں کو نہ جانے جب تک ہم انسان کو نہ سمجھیں اس وقت تک ہم یعنی میرا خیال ہے کہ ایک اچھے یعنی دینی جو مطالبہ ہے ہم سے ایک اچھا انسان بننے کا یا ایسا انسان بننے کا کہ جو دوسرے انسانوں کو سمجھتا ہو اور کسی سچائی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان تک پہنچا سکے تو یہ میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کلیسیکل زبانے ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ ایک آغاز ہم کر رہے ہیں اس کورس میں ابتدائی گرامر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سینس کے زبان کی اور مختلف کتابوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ابتدائی کورس ہوگا اور اس کے بعد پھر جن کی دلجسپی ہوگی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے بہت شکریہ